جو ابھی کچھ دیر پہلے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ایران اور اسرائیل کے حوالے سے آئی ہے کیا ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کر کیا رہے ہیں ہم جی بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اسرائیل نے ایران پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے جبکہ ایران کے سرکاری میڈیا نے تہران میں دھماکوں کی تزدیق بھی کر دی ہے ہم نے اپنے جہاز لیے ہم تمہارے دیش کے اندر گھسے اور دیش کے اندر گھسنے کے بعد گھر کے اندر جا کے تمہیں ٹھوکا ہے یہ اسرائیل کا میسیج ہے اور اسرائیل کی جو ملٹری ہے انہوں نے آج کہا کہ آج تقریباً صبح دو بجے کے قریب یعنی کہ رات دو بجے کے قریب اسرائیل نے جو پچھلے مہینے ایران نے حملہ کیا تھا اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اس کا پروپورشنٹ رسپونس کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اگر ہم اپنی پر آ گئے تو تمہارے اس کیپٹل کو ایک پوری رات میں نو گھنٹے میں کارک آئیلنڈ کو برباد کریں گے دو گھنٹے میں اور پورے تہران کو برباد کر سکتے ہیں ہم آٹھ سے نو گھنٹے میں تہران کو نقصان پہنچا حملہ بسکلی تہران پہ کیا گیا تھا عالمی جنگ ہو گئی نا یہ عالمی جنگ ہو گئی اب یہ ہو گئی یعنی ایران حملہ کرے گا اگر یہ حملے کے ساتھ ہی اگر ریٹیلیشن ہوتا ہے نا نہ امریکہ بچے گا نہ انڈیا بچے گا نہ جرمن بچے گا نہ فرانچ بچے گا نہ کینیڈا بچے گا اسرائیل نے ایران پہ خوفناک میزائل حملہ کر کے نیتن یاو کی اس سازش پہ حمل درامت کا آغاز کر دیا ہے ایران انوال ہو جاتا ہے تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے یہ بارڈر ہمارے جنگ تک آ جائے گی تو یہ جنگ ہمارے بارڈر پہ آ چکی ہے ایران پر حملہ ہو گیا ایران پر حملہ کیسے ہوا ہے کس وقت کیا گیا ہے کہاں پر کیا گیا ہے کس انداز میں کیا گیا یہ ساری خبر میں آپ کو دوں گا میں نے آپ سے کہا تھا دوستو اسرائیل آج یا کل پلٹ کے ایران پر بار کرے گا امریکہ اسرائیل کو روک رہا تھا امریکہ نہیں چاہتا تھا صدر جو بائڈن نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل حملہ کرے کیونکہ پھر اس سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے امریکہ کو اس جنگ میں کودنا پڑے گا اور امریکہ میں اگلے مہینے انتقابات ہیں امریکہ فیلحال جنگ میں کودنا نہیں چاہتا ہے ناظرین امریکہ مشکل میں پڑ چکا ہے اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے یہ حملہ کس نویت کا تھا جب آپ جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے آپ یقین کیجئے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں جب آپ یہ حملہ جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پرسو ترکی پر حملہ ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پہ بے شمار ویڈیوز ہیں جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران پر اس کی بے شمار ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں فائٹر پریز یہ میسیج دینے کے لیے بھیجے دنیا کو بتانے کے لیے کہ تمہاری ایر ڈیفنس کی کیا اوقات ہے ایف 15 گیا ایف 16 گیا ری فیولنگ گئی ایو ایکس گئے اور اس کے ساتھ ایف 35 فائٹر کم بومبرز گئے یہ پوری دنیا کو نہیں بلکہ ایران کو یہ میسیج دینے کے لیے کہ تمہاری ایر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ صفر ہے شیشون ہے زیرو ہے اور ایران کو جب آپ میپ میں دیکھیں گے ایران ٹوورز ڈا ایسٹرن سائیڈ تہران ٹوورز ڈا ایسٹرن سائیڈ آف ایران ہے یعنی اسرائیل سے دور ہے یعنی ایر سپیس کو اسرائیل کو ایران کی ایر سپیس کے بھی اندر آنا پڑا تہران پر بومبنگ کرنے کے لیے آس پاس بہت ہی لیمٹیڈ اور ویڈ پریسیشن بومبنگ کرنے کے لیے جو ان کے تھوڑے بہت کیونکہ ایران اتنا بڑا کنٹری ہے وہاں کے دیفنس اٹیبلشمنٹ شہر کے اندر نہیں ہے جیسے بیروت میں یا کائروں نے ہما جیسے بزلوں نے اپنے دیش میں اپنے اس حصے میں غازہ جس کو بولا جاتا ہے اس میں بنا رکھے ہیں تو جو فائٹر پلیز ایک بومبر پلین بھیجے گئے یہ بھیجے گئے کہ بتانے کے لیے کہ بیٹا ہم تمہارے ایر سپیس میں گھوم کے ٹہل کر آگئے تمہارے کیپٹل کے اگل تھوڑی بہت بومبنگ کر کے آگئے اور ایک پلین کو بھی ہمارے نقصان نہیں ہوا اگر ہم اپنی پر آگئے تو تمہارے اس کیپٹل کو ایک پوری رات میں نو گھنٹے میں کارک آئلنٹ کو برباد کریں گے دو گھنٹے میں اور پورے تہران کو برباد کر سکتے ہیں ہم آٹھ سے نو گھنٹے میں جو ہم نے نہیں کیا یہ تک رپورٹس ہیں کہ ایف تھٹی فائیو نے کوئی بھی پیلوڈ ریلیس نہیں کیا اسرائیل کی جو ملٹری ہے انہوں نے آج کہا کہ آج تقریباً صبح دو بجے کے قریب یعنی کہ رات دو بجے کے قریب اسرائیل نے جو پچھلے مہینے ایران نے حملہ کیا تھا اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے اب ظاہری بات ہے سیچویشن اسکلیٹ ہو رہی ہے میڈلیس کے اندر اور اسرائیل کی جو ملٹری ہے اس نے ابھی اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں کیے تھے تو ایران کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک پروپورشنل ریاکشن دیں گے اس حملے کا سو ایرانی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایکسپلوزنز ہوئے ہیں ان دو وی آورز یہ اس ٹائم پہ اور اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے اپنا آپریشن کمپلیٹ کر لیا ہے ایران کا جو ایڈ ڈیفینس سسٹم ہے مجھے نہیں پتا ہوں اس کا کامیاب ہے اس کی کیا 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 بیلٹی ہے کے اوپر ہے جیسے ایران کہتا تھا کہ ہم نے اسرائیل کی ملٹری ٹارگٹس پہ حملے کی ہیں تاکہ یہ صرف اور صرف اس جگہ پہ جنگ رہے اس میں میں کوئی تھوڑا سا انڈسٹینڈنگ ہو جو میری اسیسمنٹ ہے دیکھیں میڈل اسٹ اس آن دا اچ ٹھیک ہے جی جو ایران نے بلسٹک میزائل کیے تھے اکٹوبر ایک کو ٹھیک ہے جی ایران نے تقریبا دو سو میزائل مارا تھا ٹھیک ہے جی آج تقریباً مہینہ ہونے کو ہے سو یہ دونوں ملک بیسیکلی آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ایک مہینے پہلے تھپڑ مارا تھا میں آپ کو ایک مہینے بعد تھپڑ مارا رہا ہوں لیکن اس سلسلے اس ساری کی ساری جنگ کے اندر اسرائیل کو اپر ہینڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانی جتنے بھی ریزیسٹنس فورسز جنہیں وہ کہتے ہیں یا جو ویسٹر نے پروکسیز کہتا ہے وہ ساری کی ساری اندر اٹیک ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے مشکلات ہیں اس وقت آپ کے یہ تمام سیل فون تمام اپلیکیشن اب چند مہینے کی محتاج ہے اس کے بغیر جینہ سیکھنا شروع کر دیں آپ اگر اس کے بغیر آپ نے جینہ نہیں سیکھنا شروع کیا ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا اچھا ایک تو یہ ہے مثال اب ایک اور ان کی پولیسیز کے پیچھے چلیے کہ کیوں مار رہے ہیں ایک تو ریزیسٹنس کو نقصان دینا دوسرا پہلی ٹیئر کو ختم کر کے دوسری ٹیئر اور تیسری ٹیئر اور چوتھی ٹیئر پہ آنا ہے تو چوتھی ٹیئر پہ جو یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کی کر رہے ہیں کہ یہ تمام تنظیمیں پھر ان کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے مارنے کی وجہ یہ ہے اور اسی کاملے کی پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں فیصل میں اس طرف آتی ہوں لیکن دیکھیں اب سوال کچھ اور بھی ہیں لوگوں کے خدشات بھی ہیں کیا یہ جنگ بڑے گی یہ تو عالمی جنگ ہو گئی نا یہ عالمی جنگ ہو گئی اب یہ ہو گئی یہ حملے کے ساتھ ہی اگر ریٹیلیشن ہوتا ہے نہ امریکہ بچے گا نہ انڈیا بچے گا نہ جرمن بچے گا نہ فرانچ بچے گا نہ کینیڈا بچے گا اور یہ جتنے اپلیکیشن کے مالکان ہیں واتس اپ فیس بک ان کو میں ایک مشورہ دوں اب جہاں بھی نکلنا دنیا میں کم سے کم ایک برگیڈ فوج کے نگرانی میں نکلنا انشاءاللہ تم بھی نہیں بچ ہوگی تمہیں اس قتل احمد میں برابر کے شریک ہو نہیں چھوڑیں گے تمہیں اگر قتل کرنا ہے تو پھر دنیا میں یہ اصول تیہ ہوگی ہے ہم نے تو ان کی سیویلین آج تک نہیں مارے لیکن حسن رسول اللہ صاحب نے اپنی تقریر میں ہی تیہ کر دیا بغیر اصول کے جنگ ہوگی جیس انداز میں تم مارو گے اس انداز میں ماریں گے تم سیویلین مارو گے ہم سیویلین ماریں گے تم رینوما مارو گے ہم رینوما ماریں گے انشاءاللہ یہ تین کے سر تو آپ کو بہت جلد ہی لیں گے اور میں بتاؤں یہ اس وقت چھے سو میٹر نیچے اپنے ایوان وزیر آزم کی گہرائی میں موجود بنکر میں موجود ہیں یہ تینوں میری بات یاد رکھنا ہے ایران اس کے بنکر میں گس کے اس کے مزائل اسی کے سر پر مارے گا چلے اس کا قبرستان مرائیں گے یہ بادہ ہے عالم اسلام سے اس مومن کی شہادت کا بدلہ ان کا سر اتار اب ایران کیسے حملہ کرے گا کیا کرے گا اسرائیل جو ہے وہ اپنا ہزبولہ کے اوپر جو اپنا اسولٹ ہے اس کو انٹینسیفائی کر رہا ہے اس کی شدت کو بڑھا رہا ہے اے سٹریک بھی لیوران میں کر رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے اور مجھے میں اگر اس کو کہا ہوں اسرائیل کی جو ملٹری کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ کا لی ایران کی اندر جہاں جہاں وہ مزائل مینوفیکچرنگ فسیلٹیز تھی وہاں پہ حملہ کیا ہے کچھ سرفیس ٹو ایریل ایکوپمنٹ تھا اس پہ حملہ کیا ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایران گلتی نہ کرے اگر ایران نے گلتی کی تو ہم دوبارہ کریں گے اب سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ ایران کا انرڈی انفرسٹرکچر تھا اور نیوکلیر فسیلٹیز تھی آپ دیکھیں کہ بار بتاؤ میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر ایف نیوکلیر فسیلٹیز تارگٹی ویدہ نیوکلیر باب تو دین آپ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا ایران ہی جل کے راکھ ہو جگا ایف ایف نیوکلیر فسیلٹی ان ایران ایس تارگٹی ایران ایران ہی سکتے ہیں ایران ہی جون ہی ہول کنٹری ہی 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 رہا ہے ہول سیولیزیشن ہی 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 ایر چیز ایتنا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں لیکن دیکھیں امریکہ جو ہے میں کل دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ بھاگ رہے تھے میڈلیسٹ میں قطر میں جا رہے ہیں سعوتی عرب جا رہے ہیں بیسیکلی تو وہ ان کو یہ کہہ رہے ہوں گے عربیوں کو کہ بھائی جو اسرائیل کا رائٹ تو رسپانڈ ہے اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کی سرزبین استعمال کی جائے گی بکوز تھوڑا اٹھ سا پہلے ایرانی فورن منسٹر جو ہیں وہ بھاگ رہے تھے میڈلیسٹ کے اندر اور وہ یہی کہہ رہے تھے بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایران کے جو ایر چیف ہیں وہ پاکستان آ رہے تھے میں نے ایر ایڈا نیوز دیس اور ان کو شاید اس کی خبر ہوگی ایر چیف کی یہاں پہ آنے کی کہ وہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ساری بات ہے اب امریکہ جو ہے وہ چاہے تو اپنے ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ جو چینلز کمیونکیشن ہے ایران کے ساتھ ان کو اپن کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہے جنگ کو لمبا کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور اب یہ جو اٹیک ہوا ہے ٹھیک ہے جی مجھے ایسے لگا ہے کہ ایران جو ہے اس کا وزاری بات ہے بدلہ لے گا وہ کہیں گے ہم اس کو ہم اس کو ری ایکٹ کریں how can we go ٹھیک ہے جی اب یہ مجھے اس چیز کی بھی انڈسٹینڈنی ہے کہ امریکنز یہ ضرور کہتے ہوں گے اسرائیل کو کہ وہ کام نہ کریں جس سے سیچویشن مزید خراب ہو وہ کام نہ کریں جس سے سیچویشن مزید خراب ہو کوئی بھی ملک کوئی بھی خطہ کوئی بھی مذہب کوئی بھی قوم اس جنگ کے اثرات سے پھر محفوظ نہیں ہوگی تب یہ ان امریکہ کی کوٹ میں آ اس اگرشے کے وسطہ میں امریکہ کے دس سادہ اڈے قائم ہیں اور ان اڈوں پہ رات بر ہائی الیڈ رہا امریکہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات ایران کی فضاء میں کوئی مسافر تیارہ موجود نہ ہو لیکن یہ اقدامات نہ کافی ہیں یہ تباہ کون جنگ کو ٹال نہیں سکتے امریکہ کوئی قدم آگے پڑھ کے فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانا ہوگا مقالمہ کرنا ہوگا لازہ کے معصوم شہریوں کو جینے کا حق دینا ہوگا اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا ہوگا عالمی قوانین کی پامالی پر ایکشن لینا ہوگا اور انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتقب اسرائیلی فوجیوں کو کٹیرے میں کھڑا کرنا ہوگا ورنہ توازن بگڑ جائے گا عالمی امن کو اس وقت سنگین خطرہ لاحق ہے اسرائیل کو اب لگام دینا ہوگی اس سے پہلے کہ تباہی آئے اس سے پہلے کہ عالمی امن برباد ہو اس سے پہلے کہ ایک نئی عالمی جنگ کا آغاز ہو اس سے پہلے کہ ایران اسرائیل پر جوابی عملہ کرے اس سے پہلے کہ ایرانین ائر فوس حرکت میں آئے اور خوفناک جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے دنیا کو امن کے لیے ہم آواز ہونا ہوگا امریکہ پر دباؤ ڈالنا ہوگا اسرائیل کو روگنا ہوگا ورنہ تاریخ کواہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے یہ انسانوں کے لیے صرف تباہی اور بربادی لاتی ہے پاکستان کو مکشہ کے وسطہ سے دور رکھنے کے لیے بیرونی قوتوں نے ایک عرصے سے ہمیں مختلف محاضوں پر الچھا کے رکھا ہے ایک عرصے سے ہماری معیشت مسلسل دباؤ کا شکار ہے افغانستان میں موجود دہشتگرد اپنے کارندوں کے ذریعے آئے روز ہمیں نشانہ بنا رہی ہیں سیاست کے نام پر ایک انتشاری ٹولہ آئے روز نیا فساد کھنا کر دیتا اور اس انتشاری ٹولے سے منسلک ڈیجیٹل دہشتگرد سوشل میڈیا پر مسلمان مسلسل حیجان برپا کیے ہوئے ہیں